صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ بدر اتنی ایک مؤثر تاریخ ہے کہ پڑی نہیں جاتی انسان سے یعنی انسان اتنا جذبات کا شکار ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کو صحیح پڑھانے کا جو طریقہ ہے صرف بدر کو کہ اس باب میں وارد سب سے پہلے قرآن کی تمام آیات کہ قرآن نے خود اس کی منظر کشی کی اور پھر حادیث کی کتب کے اندر جو غزوات کے کتاب الغزوات ایک الگ پورشن ہے جس کو کتاب المغازی کہتے ہیں غزوات کے جو حصہ ہے کتاب المغازی کہلاتے ہیں اس میں ایسی تفصیلات ہیں اس کی باقاعدہ جزئیات کے ساتھ واقعات ہیں آپ کی پوری ایک جنگی کمانڈر کی طرح جس طرح آپ نے شروع سے لے کے آخر تک جیسے سارا معاملہ کیا ہے ایمان افروز ایسا مسلمانوں کو تو پہلا مارک ہے دو ہجری میں بدر ہوئی ہے لیکن مسلمانوں کو اس سے پہلے جنگ کی اجازت مل گئی تھی اور اس سے پہلے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی مدینہ منورہ میں آگئی یا کم ہجری میں ہی جنگ کی اجازت ملی ہے اس کی آیتیں میں بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس جنگی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے کر گئے ہیں خواہ جنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ایک ہوتا ہے جنگ ایک ہوتا ہے جنگی مہم تو جنگی مہم میں جس میں آپ تشریف لے کر گئے ہوں خواہ جنگ ہو یا نہ ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں اور جو جنگی مہم آپ نے تشکیل دی ہے اور صحابہ کو بھیجا ہے اس کو سریعہ کہتے ہیں سریعہ کی جمع سرایہ ہوتی ہے اور غزوہ کی جمع غزوات بھی کہتے ہیں اور مغازی بھی کہتے ہیں تو ایک تو معاہدہ ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے یہود کے ساتھ معاہد ہے یہود نے جو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہود نے کی نفسیات اور ان کے کاموں کا لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کوئی ایسی پریشانی یا مشکل مسلمانوں کے لئے کھڑی نہیں کی تھی فیلحال اس لیے بہت ہی یہ مناسب تھا کہ جب مسلمان بلکل ابتائی مرلے کے اندر ہیں اور ایک اسلامی معاشرے کے خد و خال تشکیل دیے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کی صلاحیتیں اور جو مختصر سی جماعت ہے اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ادھر ادھر خرچ نہ ہوں اس لیے یہود سے جب تک کہ ان کی جانب سے کوئی شرارت نہ ہو باقاعدہ ان کے ساتھ معاہدے کے اندر بہت ہی خیر تھی کیونکہ مسلمانوں کو ابھی مشرقین مکہ کی طرف سے بڑے بڑے مارک کے آنے تھے جس چیز میں یہاں سب سے اہم چیز ہے اور امارے لئے بہت بڑا سبق ہے آپ لوگ تو خیر ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں تو اس لیے آپ کو اس کی ترغیب کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے عمومی دینی کلچر میں صوفیوں کے ہاں بھی زیادہ ہوتا ہے اس طرح دوسرے حلقوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو سپرفیشل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ما فوق العادہ جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر ما فوق اس پر یقین اور اعتماد بہت بڑھ جاتا ہے اور اسباب کو دنیا داری سمجھا جانے لگتا ہے اس کی وجہ سے بعض وقت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اس کو مکس کر جاتے ہیں غزوہ بدر کے اندر یا اسے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریح وعدِ آسمان سے مدد کے ہو چکے ہیں قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے جبرائیل امین آ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعاید اور نسرت کھلے آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہوتی ہے کھلی آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہوتی ہے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کے اختیار میں کوئی کمی نہیں فرماتے کسی مرلے پر بھی اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہے یہ سوچنے کی بہت بڑی چیز ہی ہے کہ معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ایک کن کے ساتھ وابستہ ہے کن کے ساتھ فیقون ہو جاتا ہے تو پھر کیوں یہ پوری اکسرسائز کیوں ہوتی ہے اس سے سنت اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کائنات پیدا کی گئی ہے یہ کائنات کس ڈھب پر چلائی جائے گی اور جب انبیاء اور سید الانبیاء اور جبریل ایمین کے اترنے کے باوجود اگر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی سنتیں ہیں اس کے مطابق کائنات کو چلایا تو اب بھی وہ ہمیشہ ویسی ہی چلے گی جو لوگ اس کو سمجھ لیں گے تو ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کا غلبہ بھی دے گا اب یہاں افرات اور تفریت ہے کچھ لوگوں کو پھر اسباب کی اس ساری باتچیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اسباب پر ان کا اعتق یعنی اسباب کی ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنے کی بجائے وہ اس کو کوئی اعتقادی جگہ بھی دے دیتے ہیں حالانکہ اعتقاد کی جگہ اسباب نہیں ہے اعتقاد کی جگہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف نظر ہونا اب یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک طرف انسان کے دل اور دماغ کو ایک طرف کر دیں اور انسان کے جسم کو دوسری طرف کر دیں تو دل اور دماغ وہ تو مکمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا اس میں تو اللہ کی مدد پر اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اسی پر یقین ہو اعتماد ہو نگاہ ہو امید ہو توقع ہو تماع ہو سب اس طرف اور جو اس کا جسم ہے اور جو باقی وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا کے لئے بنایا وہاں پر جو مادی دنیا کے جو طور طریقے ہیں جو اس کی بہتر سے بہتر شکل ہے زیادہ زیادہ اسباب کا بہم پہنچانا ہے اس میں کوئی کمی انسان نہ ہونے دے عقل کے استعمال کے اندر بھی تدبیر کے استعمال کے اندر بھی اور کسی مرلے کے اوپر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا میں تو بدر پڑھتا ہوں جب بھی تو حیران ہوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ہوئے ہیں خود لشکر کی جگہ پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے لوگوں سے ایک بوڑھا آپ کو ملا جو بڑا واقف بوڑھا ہوتا تھا اس زمانے کا عجیب رواج تھا تو آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ کہاں ہوگا مکہ کا لشکر مشرقین کا لشکر کہاں ہوگا کہ بدر سے پہلے کی بات ہے بڑھے صدیق آپ کے ساتھ تھے بوڑھ نے نے کہا پہلے بتاؤ تم دونوں کون ہو آپ نے کہا نہیں تم سے ہم جب بات پوچھ رہے ہیں وہ بتاؤ تو کہتا ہے کہ نہیں پہلے تم لوگ یہ بتاؤ آپ نے کہا چلو تم بات بتاؤ پھر ہم بتائیں گے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم بتائیں گے ہم کون ہیں کہ ہم اپنے بارے میں بتائیں گے تو اس نے کہا جو خبر مجھے پہنچی ہے تو اگر مسلمانوں کے لشکر کے نکلنے کا جو وقت مجھے بتایا گیا ہے اگر وہ بات ٹھیک ہے تو اس وقت مسلمان فلانی جگہ ہوں گے اور بین ہی اس نے وہی جگہ بتائی جہاں مسلمان تھے اور جو مشرقین کے نکلنے کی خبر مجھے ملی ہے اگر وہ خبر صحیح ہے تو اس وقت مشرقین کا لشکر فلانی جگہ گا تو وہ پہلی خبر چونکہ اس کی بلکل درستی حضور کو تو مسلمانوں کا ٹھیکانہ تو معلوم تھا اور یہ بڑے اس قسم کے بڑے و زمانے میں ہوا کرتے تھے جن کو ایک خاص انداز سے دن کی لمبائی چوڑائی لشکروں کا سفر درمیان کی منزلیں اور منزلوں میں اس کا قیامی ان کو بلکل ایسے واضح تھا اس کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر آپ کہیں کہ ایک بندہ بہت سفر کرتا ہو کسی آپ بس والے سے پوچھیں کہ ایک بندہ آٹھ بجے اس نے پشاور آٹھ بجے اس کے پاس جو ہے وہ فلانی گاڑی ہے اور آپ کو اس کی سپیڈ کا بھی اندازہ ہے وہ کیسی سپیڈ لگاتا ہے اور اس نے آٹھ بجے پشاور کا ٹول پلازا کروس کیا ہے تو ابھی ساڑھے آٹھ بجے وہ کہاں ہوگا تو بتا سکتے ہیں لوگ یا نہیں بتا سکتے ہیں سپیڈ اس کی عادت کیا ہے رستے میں کون سے قیام و تعام ہے یہ سارا کچھ ہو تو پتا چل جاتا ہے اس نے اسی طرح ایسے لوگ ہوتے تھے اس زمانے کے اندر اور بوڑے اس لیے ہوتے تھے کہ کسرت سفر کی وجہ سے ان کا تجربہ ہوتا تھا ایک بندہ شام اور یمن کے رستوں کے اوپر سو دفعے آیا گیا ہے پچاس دفعے آیا گیا ہے اور ہر قسم کے اس نے علش کر دی تو اس کو صحیح پتا تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اس نے کہا بتاؤ تم لوگ کہاں سے ہو کس سے ہو مطلب یہ ہوتا ہے کس قبیلے سے ہو تو آپ نے فرمایا کہ ہم پانی سے ہیں اور یہ کہا اور آپ چل پڑے تو کہتا ہے بڑا پیچھے سے بڑھ بڑھاتا ہم پانی سے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ ہم پانی سے ہیں پانی سے تو سارے ہیں تو اب یہ کہ آپ نے اس کو بتایا نہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جس طرح میں اس سے پوچھ رہا ہوں کریٹ اطلاع دے گا کہ بھئی مجھے تو یہ دونوں مل کر بھی گئے ہیں اور یہ لوگ اسی علاقے کے اندر ہیں بڑی ہی دلچسپ تفصیلات ہے اگر آپ لوگ غزوہ بدر کو ہم لوگ ہمارے ہم دارس کے اندر بخاری میں کتاب المغازی ہے بخاری شریف اور ظاہر ہے کہ غزوات کا جب ذکر آتا ہے کچھ تھوڑے سرایا کچھ چھوڑ کے چلنے کا بدر سے ہی شروع ہوتی کہانی تو بدر کو پھر بڑے سادزہ جو اچھا پڑھانے والے ہیں وہ اس کو پورے بدر کے نقشے تیار ہیں مکمل طور پر ہے ایک چیز معلوم ہے کون کہاں تھا کیسے تھا اور اس کو پروجیکٹر کے اوپر پڑھایا جاتا ہے پورا بتایا جاتا ہے پورا میدان اس کا سجاہ کیسے ہوا کہا ہوا کونسا واقعہ کہا ہوا جس کسی نے اگر بدر کا میدان دیکھا آپ میں سے کسی نے بدر کا میدان دیکھا کوئی نہیں گیا بلال گیا اچھا اسمان بھی گیا وہاں جب جائیں تو بدر جا سکتے ہیں تو تھوڑی سی آسانی بھی ہو گئی ہے بدر ہے اور وہاں پر پھر وہ جس جگہ مشرقین کے لوگ کاٹ کر ڈالے گئے تھے جس کوئے کے اندر قلیبِ بدر کہتے ہیں قلیبِ بدر تو اس جگہ لیٹرین بنائے گئے ہیں ابھی یہ بدر کا واقعہ پڑتے ہوئے نا حدر میکس نے بھی دیکھا تھا جو وہ اسی سے پلائٹ ایمیج ہے وہ جیسے یہ کتابے جیسے ایمیج دیوئے نا ابھی بھی چیزیں کچھ کچھ پہچانی جاتے ہیں یہ یہ جبل یہاں پر ہے اس طرح سے آئے ہوں گا یہ چیزیں کافی ہے تک بہت زیادہ اس جگہ بہت بڑی عبادی نہیں ہوئی ہے ہے عبادی ہے وہاں پر لیکن ایسی نہیں ہے کہ وہ میدان اسی کا اسی طرح تھا قریباً آسپا اس کے کچھ گھر ہے لیکن بہت زیادہ نہیں چار دیواری سے لگا دی ہے ان لوگوں نے اور اپنی عادت کی مطابق بہت زیادہ لوگوں کو وہاں چھوڑتے نہیں بڑی مشکل سے بندہ وہاں جاتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی وہاں جاتا ہے شورتہ آ جاتا ہے اور ایک رستہ ہے مکہ سے مدینہ جانے کا ایک اور رستہ ایک جو عام رستے سے اٹھ کر ہے تو اگر آپ اس رستے سے جائیں تو بدر ویسی رستے کے اندر پڑتا ہے تو اس سے اس کو وہاں دیکھا جا سکتا خیر پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ معایدہ ہوا ہے یہود کے ساتھ اس معایدے کی شقیں آپ دیکھ لیجئے کہ پہلی چیز یہ یہود سے کہا گیا کہ ہم لوگ آپس میں ایک قوم کی طرح رہیں گے ہوگا کہ اس زمانے کے اندر یہود کے بعض مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں آئے پیش کیے گئے تو آپ نے علماء یہود کو بلایا کہ تورات اپنے ساتھ لے کر آئیں اور بتائیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے آپ کیا اس کا حکم کیا تو وہی حکم اگر یہود سے متعلق کوئی مقدمہ آیا تو انہی کی کتاب سے بساوقات فیصلے فرمائیں دوسرا یہ کہا کہ اپنے اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے دوسری شقیت یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور جو بھی کوئی حملہ کرے گا باہر سے تو اس کے اوپر دونوں مل کر اس کا جواب دیں گے مدینہ منورہ کے اندر اگر حملہ ہوا تو اچھا آپس کے اندر جو تعلقات ہوں گے وہ اس کی بنیاد خیر خواہی اور لیکی کی چیزوں کے اوپر ہوگی گناہ کی چیزوں پر نہیں ہوگی یعنی غلط کاموں کے اوپر اتفاق نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک کاموں کے اوپر ہوگا اچھا اگر کسی کے چونکہ ہم یہود کے بھی کچھ حلیف تھے اور ادھر سے مسلمانوں کے بھی مختلف اس پر تھے تو کوئی بندہ بھی اپنے بھی ماخوز ہوتا تھا تو کہا گیا کہ حلیف کی وجہ سے کوئی بندہ مجرم نہیں سمجھا جائے مثلا یہ تھا کہ کسی کے حلیف نے قتل کر دیا تو اس کو تو جس نے قتل کیا اس تک رسائی نہیں ہوئی تو اس کے حلیف کو مار دیا یہ سوچ کر کہ اور اس بدلے کو بدلہ سمجھا جاتا تھا تو کہا کہ ایسے نہیں ہوگا حلیف کی وجہ سے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا اور یہ دوسرہ یہ تھا کہ مظلوم کی مدد کی جائے جہاں پر بھی ظلم ہوگا اگر جنگ ہوئی تو مسلمانوں پر حملہ ہوا یا کوئی بھی مدینہ پر جنگ مسلط کی گئی تو یہود بھی اس کے اخراجات کو برداشت کریں گے دیکھیں کتنی زبردست بات اس کے اندر آئی ہے کہ اگر مشرقی نے مکہ نے حملہ کیا اور جنگ آئی کوئی کسی نے بھی حملہ کیا اور جنگ آئی تو صرف یہ نہیں کہ یہود اس میں بلکہ یہود اخراجات اور آپ کو پتا ہے کہ اس معایدے کی وجہ سے کم سے کم یہود جیسی فطرت رکھنے والے بخیل لوگ وہ کم سے کم پھر جنگ کے خواہش مند اس سے نہیں ہوں گے کہ انہیں پتا ہوگا کہ پھر جنگ آئے گی تو خرچہ بھی مارے اوپر آئے گا خرچے سے تو ان کی جان جاتی تھی تو یہ اس کی بڑی عجیب شخ تھی اس کے اندر بہت وہ تھی اور کوئی جھگڑا پیدا ہوا کوئی بھی آپس کے اندر وہ تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ سلم فرمائیں دیکھیں اس سے پتا چلتا کہ منصب قضاء مدینہ میں اپنے پاس رکھا کہ فیصلت کیونکہ مدینہ میں تو اسلام قدالتی نظام لوگ کے سامنے آنا اور اس پر عمل کرنا ضروری تھے قریش کو اور یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں دائم بائی قبائل کے ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا یعنی قریش کے لئے یہاں پر مدینہ کے اندر کوئی جگہ نہیں بنے گی اور تو یہ اس کی خیر موٹی موٹی شقیع یہی تھی اور اس کے اوپر یہود نے بلکل آپ کے ساتھ کیا کہ ٹھیک ہے اس پر بات ہو گئی اس کے بعد وہ جو میں نے آیتوں کے ذکر کیا جو اللہ جلل قرآن کی آیت کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے جن لوگوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ اگر ان کے ساتھ جنگ ہو کوئی جنگ مسلط کرے تو مسلمانوں کو بھی جواباً جنگ کی اجازت ہے اس آیت سے یعنی یہ پتا چلا پھر اس طرح اور کچھ آیتیں بھی نازل ہوئی جس سے پتا چلے کہ وہ اللذین مکن ناہم فی الارض اقام السلام آت الزکا وعمر بالمعروف ان آیتوں سے بھی مکن ناہم فی الارض تمکین فی الارض زمین کے اوپر کسی قبضہ دینا زمین پر کسی کو دسترس دینا تو مدینہ منورہ کے اندر یہ احکامات ان کی جانی متوجہ ہوئے اس کے بعد کچھ بدر سے پہلے کچھ غزوات اور کچھ سرایہ ہوئے ہیں میں نے کہا غزوہ آپ کے نکلنے والی جنگی مہم کو کہتے ہیں چاہے بے شک جنگ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی لیکن آپ نکلے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر یہی جو لشکر تھا جس کو واپسی کے اوپر پکڑا تھا بدر کا باعث بنا اس کے پیچھے جاتے بھی نکلے تھے لگن یہ لوگ نکل گئے تھے تو ایک پہلا جو سب سے پہلے یکم ہجری کو یکم ہجری کو جو ہوا ہے اس سریعہ سیف البحر یہ پہلا ہے یہ یکم رمضان اور یہ رمضان کے اندر ہوا یکم ہجری اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا کوئی تیس پہ انتیس لوگوں کے ساتھ اور اس میں کوئی ابو جہل بھی تھا اس قافلے میں کسی قافلے کے پیچھے بھیجا گیا تامنا سامنا بھی ہوا تھا اور لیکن پھر لوگوں درمیان میں بیچ بچاؤ کرا دیا اس سریعہ کا جو جھنڈا تھا سفید رنگ کا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے نے اپنے دست مبارک سے باندھ کر حضرت حمزہ کو دیا تھا حضرت حمزہ نے بدر میں جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں بہت ہی حیران کن یعنی کہ واقعی اسد اللہ واسد رسول حضرت نے دو خطابات ایسے ہیں حضرت حمزہ کے سید الشہدہ یہ تو حضرت حمزہ کا لقب ہے سید الشہدہ اور دوسرا اسد اللہ واسد رسول اللہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر دوسرا جوہ سریعہ رابغ رابغ کے علاقہ حدیثی سیرت کتابوں کے اندر اس رابغ کی جگہ کا بہت زیادہ آتا ہے یہاں عبید بن حارس بن عبد المطلب کو عبیدہ ابن حارس عبیدہ ابن حارس آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ حارس وہی ہیں جو حضور کے چچے ہیں عبد المطلب کے بیٹے ہیں تو عبیدہ حضور کے چچے زاد بھائی ہو گئے جب بدر کے اندر عطبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ اور ولید بن عطبہ یہ تین نکلے تھے نا سب سے پہلے ایک بندہ مارا گیا تھا اس کے بعد ایک قتل بدر کے اندر مشرقین کا ہوا جس نے کہا تھا اس کو بھی حمزہ نہیں جرنم رسید کیا تھا پہلا قتل تھا اس کے بعد جب تیہ ہوا کہ اپنے بندے نکالے جائیں تو مشرقین کی طرف سے عطبہ بن ربیہ دیکھیں برکول سرداران قریش روح اسائی قریش اس زمانے کی جنگیں اس طرح ہوتی تھی یہ اس زمانے کی جنگیں ہیں کہ سپاہی آگے ہوتے اور جنرل پیچھے ہوتے اس زمانے غیر معمولی جذبات کی جنگوں دی عطبہ ابن ربیہ شہبہ ابن ربیہ اور ولید ابن عطبہ یہ تین نکلے یہ تین نکلے تو حضور نے کہا کہ ادھر سے نکلے تو یہاں سے معوز اور یہ معوز ابن عفراء اور عوف اور عبداللہ ابن رواحہ ابن ابی رواحہ تو جب یہ نکلے تو پوچھا کور ہو تم لوگ تین وں نے پوچھا تین وں نے تعرف کرایا کہا نہیں ہمارے ہم سر بھیجیں آواز دیئے محمد ہمارے جیسے بھیجو دیکھو یہاں سے کون نکلا ہے ہمارے ہم سر بھیجو قبیلے کے لوگ بھیجو یہ انسار تھے مطلب یہ تھا کہ محاجر سے بھیجو تو آپ نے جو پہلا نام لیا عبیدہ ابن حارس کا لیا کہ عبیدہ اٹھو حمزہ اٹھئے علی اٹھو تو کہا یہ تینوں نکلے تو پھر یہ بڑے تھے عبیدہ کافی ان کے عمر کافی زیادہ تھی تو یہ تین ان تین کے مقابلے کے اندر پہلی پہلا جو مارکہ خیر وہ بھی آگے بدر آئے گی دوسرے میں بتا رہتا ہے کہ سریعہ رابغ میں پہلا سریعہ سیف البحر اس کے اندر تو حمزہ ہے امیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا اس کے اندر عبیدہ ابن حارس بن عبد المطلب حضور کے چچزاد بھائی تیسرا سریعہ سریعہ خرار اور اس خرار کہو یہ زلقادہ کے اندر پہلا والا کس میں ہوا ہے رمضان میں دوسرا شوال میں پھر زلقادہ میں ہر مہینے دیکھ رمضان پھر کیا آتا ہے اس کے بات شوال پھر کیا آتا ہے زلقادہ زلقادہ میں تیسرا اس میں ساد ابن عبی وقاس امیر اس کو سریعہ خرار کہتے ہیں جس جگہ پر چوتھا یہ غزوہ ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر گئے ہیں بنفس نفیس اور مدینہ کے اندر حضرت سعد ابن عبادہ کو آپ نے اپنی جگہ پر امیر مقرر کیا اس دوران اور یہ سعد ابن عبادہ سعد ابن معاز سعد بن ابی وقاس یہ اب یہ تو مہاجر ہیں سعد ابن ابی وقاس اور یہ دونوں سعد یہ کیا یہ انسار اور ایک عوص سے اور ایک خزرج سے سعد ابن معاز نے جب حضور نے بدر کا مشورہ کیا ہے کبھی آپ وہ تقریر حدیثی کتاب میں پڑھے جو سعد ابن معاز نے کی اور حضور نے اتنے خوش ہوئے اس تقریر سے جب آپ نے مشورہ کیا تو مہاجرین نے حضر عمر کھڑے ہوئے عزبقر کھڑے ہوئے علی کھڑے ہوئے سب نے کہا رسول اللہ آپ نے کہا اور بتاؤ اور کوئی بتائے سارے معاجر نے کہا اور کوئی بتائے سعد نے فرمایا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے آپ انسار سے پوچھنا چاہتے تو پھر انہوں نے ایک ایسی تقریر کی ایسی جرت مندانہ ایسی غیرت حالانکہ بیعت اقبع کے جس معایدے کے تحت رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے تھے مدینہ سے باہر نکل کر کسی جنگ کے لڑنے کے انسار پابند نہیں تھی یہ نہیں انسار نے کہا تا کہ ہم آپ کے ساتھ اقدامی جنگ جہاد کریں بلکہ انسار نے کہا کہ دفاعی جہاد کریں آپ پر حملہ ہوگا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اس وقت جو بیعت ہوئی تھی لیکن ظاہر بات ہے وہ زمانہ تھا جب پہلی دفعہ ان کو اسلام کا رنگ ان کے اوپر چڑھ گیا وہ تقریر انشاءاللہ اپنے غزوہ ابواہ ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ سلام آپ خود نکلے اور اس میں بھی قافلے کو رکنا ان کا مقصد تھا لیکن یہ تھا کہ جنگ نہیں ہو سکی اور پندرہ دن کے بعد یہ غزوہ واپس آگیا یہاں پر بھی جھنڈا سفید ہی تھا اور سیدنا حمزہ رضی اس کے بعد غزوہ بوات اور اس کے اندر بھی دو سو صحابہ کے حضور نکلے امیہ ابن خلف مشرقین کا لشکر لے کر نکلے تھے اور وہاں پر بھی اس غزوے کے اندر بھی وہ نہیں ہوا اس میں بھی سعاد ابن معاز ہی کو مدینہ کا امیر بنایا گیا تھا یہ دو غزوات دیکھیں زلقادہ کے بعد زلحجہ میں نہیں ہوا اور یہ بوات ہے یہ سفر میں ہوا اور پھر یہ ربی الول کے اندر ہوا اور پھر ربی الول ہی کے اندر غزو سفوان ہے اور یہاں پر بھی آپ صحابہ کو لے کر نکلے اور اس میں بھی وہ نہیں ہوا بقاعدہ ٹکراؤ نہیں ہوا اس کے اندر پھر ایک غزوہ ہے جس کو زل عشیرہ کہتے اور یہاں پر بھی انہی کے قافلے کے پیچھے ہی جانا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ واپس آئے ہیں اور یہ ہو گئے چار غزوات ہو گئے کتنے ہو گئے ایک دو تین چار دو پھر آٹھوہ چار غزوات ہو گئے اور تین سرائیہ ہو گئے آٹھوہ سریعہ نخلہ کہلاتا ہے یہ رجب کے اندر ہو ہے دو ہجری کے اندر اور اس کے بعد یہ آٹھ ہیں یوں سملے کہ سرائیہ یا غزوات جو بدر سے پہلے ہوئے لیکن اس سب کے اندر کہیں پر کوئی تصادم نہیں جنگی مہم میں بھیجی گئی ہیں دو ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے جو ہیں جو بدر کے مقام کے آس پاس ہوئے ہیں تو اس کو بدر سغرا کہتے ہیں بعض لوگ اس لئے بدر کو بدر کبرہ کہتے ہیں غزو بدر کبرہ کے اصل بدر کا مارکہ ہے اس بدر کے مارکے کی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ آ رہے تھے مال لے کر واپس ان کا قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کے اندر اس میں بہت بڑی تعداد کے اندر مال و دولت تھا کہتے ہیں یہ اتنا بڑا قافلہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے تقریبا ہر آدمی کا مال اس میں تھا جو لوگ دینار میں نے بتایا تھا سونے کے سکھ ہوتے تھے پچاس ہزار دینار کا مال لدہ تھا اس کا بندہ تقریبا کوئی دھائی سو پونہ تین سو کلو سو نہ بنتا ہے اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی دولت تھی تو اس کا جب پتا چلا تو اس کے لئے وہ ہوا لیکن چونکہ یہ بقاعدہ جنگ کا تو خیال نہیں تھا اس لئے بدر کے اندر بقاعدہ نفیر عام نہیں ہوا تھا بدر کے لئے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ سب نفیر عام کہتے ہیں جو فرض جہا سب پر واجب ہو یہ نہیں ہوا بھلے اعلان ہوا تھا کہ چلنا ہے جو چلیں تو ساتھ چلیں اس لئے صحابہ کی کم تعداد نکلی تھی لیکن بے سرو سامانی بہت زیادہ تھی کل دو اونٹ تھے اور لشکر کے اندر جو دائیں طرف کا دستہ ہوتا اس کو میمنہ کہتے ہیں عربی کے اندر اور جو بائیں طرف ہوتا میسرہ کہتے ہیں یعنی یمین اور یسار ہوتا یمین سے میمنہ اور یسار سے میسرہ تو پھر جو دونوں صحابہ جو دونوں میمنہ اور میسرہ کو کمان کر رہے تھے بس یہ گھوڑے انہی کے پاس تھے تو وہ گھوڑوں پر تھے کوئی ستر کے لگ بگ اونٹ تھے اور چند تلواریں تھی اور بس باقی یہ صحابہ تھے اور زبردست قسم کا جذبہ تھا لیکن اس میں بدر کے مقابل جو لشکر تھا سامنے اس کی خصوصیت دو تین تھی ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ یہ بے انتہا مال اس زمانے کے دوار سے دوسرا یہ تھا کہ روحسائی قریش اتنی بڑی تعداد کے اندر کسی کافلے کے اندر کم جمع ہوتے تھے چل لوگ جاتے دیکھیں بڑے لوگوں میں سے جو معروف لوگوں میں سے ابو لہب پیچھے رہ گیا اور کیا کہتے ہیں اس کو ایک صفوان ابن خلف خود اس کے اندر موجود تھا اس کا بیٹا البتہ پیچھے تھا اور ابن عوام کے پاس ہے اور مقداد ابن اسود کے پاس اسی لئے زبیر ابن عوام مئیمنہ کو کمان کر رہے تھے اور مقداد ابن اسود مئیسرہ کو کمان کر رہے تھے اور اونٹ جو تیس تیسر تھے دو لوگ تین لوگوں کے ایک اونٹ آتا تھا حضور صلی اللہ علی بھی تین لوگوں پر امیر بنایا گیا مدینہ منوکورہ کا یہ وہ نابیل صحابی جو تھے پھر آپ نے رستے کے اندر سے حضرت ابو لبابا کو بھیجا واپس اور ان کی فرمایا کہ یہ امیر ہی ہوں گے اس کے ایک روحہ وہاں سے آپ نے ان کو بنا کے بھیجا تو پھر خیر مختلف رستوں سے آئے ادھر سے ابو سفیان بہت اشیار آدمی تھا اس کو پتا چل گیا کہ یہ لشکر کے خبر اس کو آگئی اصل میں لشکر کا نکلنا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کی خبر نہ نکلے جو لشکر تیار ہو رہا ہے ایک ہنگامہ تو پتا چل گیا اس کو اس نے فوراں ایک بندے کو بھیجا جاؤ مقام گر جاؤ اور لوگ کو جا کر بتاؤ کہ ہمارے لشکر کے اوپر اگر حملہ ہو گیا تو یہ ہماری کمہ ٹوٹ جائے کیونکہ وہ ہے تو وہ آیا اور کہتے ہیں اس زمانے جس طرح عادت ہوتی تھی کہ لوگ ایک عجیب کام کرتے تھے کہ اپنے آتے اپنی اونٹ کی ناک چیری بعض اوقات یا اس کے بعد جو اپنا کرتہ پھاڑا اور کسی اونچی جگہ کے اوپر چڑھے آگ جلائی اور ایک ہنگامہ یعنی یہ آج جس کو بریکنگ نیوز ٹائپ نہیں ہوتا اس قسم کا اس زمانے کی بریکنگ نیوز کا سٹائلی ہوتا تھا اور اس نے کہا کہ کافلہ 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 اے اہل قریش تمہارے کافلے کے اوپر محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حملہ کرنے والے ہیں اور بس تمہارا لشکر گیا اور یہ اور وہ پورے مکہ کے اندر ایک سراسیم کی دوڑی اور لوگ بھی اہل مکہ بھی تیار ہوئے مکمل طور پر اچھا جی تو لشکر یہاں سے بھی تیار ہوکر اپنے قافلے کی مدد کھلے گیا اس کے اندر ان کی تعداد کتنی تھی آپ نے بار بار سنی بھی ہوگی کہ تقریبا تعداد تیرہ سو کے لگ بگ تھی اور یہ ایک اور کتنے کی نسبت بنتی یہ تین سو اور تیرہ سو اور یہاں سے اب یہ لوگ نکلے مکہ سے یہ لوگ اور اس میں ابو جہلی قیادت میں نکلے وہاں سے ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہا تھا ان کے ان کے پاس کہتے ہیں کہ اس کے اندر سو گھوڑے تھے اور چھے سو زرہیں تھے ان کے اندر چھے سو زرہیں اور اور ذرہ اس زمانے کا سب سے بڑا اس سب سے بڑی چیز ہے اس کے بعد یہ لوگ نکلے اور باقی ان چیزوں کو اس کے اندر کافی ساری چیزوں کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں تفصیلات ہیں اس کی صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا تو کیا کیا جائے سید ابو اگر صدیق فوراں کھڑے ہوئے آپ کی تائیت کہ اللہ رسول آپ سے جب اللہ جل اصل میں سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی کہ مَا اخرج ربک من بیت بیت بلحق وَإِنَّ فَرِيق من المؤمین لَكَارِ هُن يُجَادِ لُنَكَ فِي حَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ خیر جب وہ ہوا تو عزو بگر صدیق کھڑے خوب آپ سے کہا رسول اللہ جو فیصلہ فرمائیں اور بڑی فاروق کھڑے ہوئے پھر رضی مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم وہ بات آپ سے نہیں کہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے کہی تک اِذب انتا وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے آپ لوگ لڑائی لڑے اِنَّا ہم یہاں بیٹھے میں تو کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے نبی کو یہ جواب دیں جو جواب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دیا تھا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم آپ کے بارے میں ہم لڑیں گے جہاں ہمیں لڑائیں گے وہاں پر لڑیں گے تو کہا کہ آپ نے مقداد کی بات کی بھی تعریف کی پھر اور مہاجرین بیعہ کے بات دیگرے کھڑے آپ نے کہا کچھ اور بولو اور بولو اور کوئی بولے اور کوئی بولے تو جو بھی بول رہا ہے تو آپ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اور کوئی بولے تو ساد ابن مواز نے کہا کہ رسول اللہ شاید آپ انصار سے ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے اور ہم نے آپ کو اپنا احد اور پیمان آپ کے ہاتھ کے اوپر کیا ہے آپ اب اگر آپ ہمارے ہماری جانوں میں سے جو جان ہماری آپ پر قربان ہو جائے گی ہم اس کو بہتر سمجھیں گے اس جان سے جو بچ جائے گی اور جو مال ہمارا آپ کے اوپر قربان ہو جائے گا اس کو بہتر سمجھیں گے اس مال سے جو بچ جائے گا آپ ہمیں لے کر خوشکی کے اوپر لڑیں تو خوشکی پر لڑیں گے کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندروں میں اترنا ہے تو ہم سمندروں کے اندر اتر جائیں گے ایک بہت دور دراز کے مقام کا نام لیا برکہ غمات کہا کہ اگر آپ ہمیں وہاں تک بھی لے کر جائیں گے دور دراز جو ان کے ہاں دور کی بنزل تو کہا کہ رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ وہاں پر بھی جائیں گے اور بہت ہی جان ساری کا ان کا وہ ہے سعد ابن معاذ کا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فوراں فرمایا کہ اٹھو اور چلو اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دو گروہ میں سے ایک کا اللہ جللہ شاہر نے مجھ سے وعدہ فرمایا اور میں اس قوم کی یعنی قریش کی قتل گاہیں جہاں یہ قتل ہوں گے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو یہ فرمایا اور آپ چلیں میں نے پھر بتایا تھا پھر آپ کو کہ اس کے بارے میں رستے کے اندر کچھ لوگوں سے پوچھتے بے اور کہتے ہیں کہ اب یہ دو الگ الگ گروہ ہیں ایک مکہ سے لشکر نکلائے اور ایک ابو سفیان کا قافلہ ہے اب یہ ملے نہیں ہیں صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک رستے کے اندر دو بندے نظر آئے ایک جگہ پانی بھر رہے تھے صحابہ نے ان کو پکڑ لیا لے کر حضور کے پاس لیا حضور نماز پڑھ رہے تھے صحابہ نے پوچھا تم کون ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے سقے ہیں پانی بھرنے کے لئے لوگ قافلہ کے لوگ ہوں گے کیونکہ اس کی صحابہ کو معلومات چاہیئے تھی نا کہ وہ قافلہ کدھر ہے تو ان کی بٹائی کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے لوگ ہیں تو انہوں نے چھوڑ دیا حضور نماز پڑھ رہے تھا حضور نماز پڑھ رہے گا کہ جب اس نے صحیح بات بتائے تم لوگوں نے بٹائی کی جب اس نے غلط بتائے تم لوگوں نے چھوڑ دیا مطلب اس کی پہلی بار ٹھیک تھی وہ جو کہہ رہا تھا تو وہ یہ اسی کے یعنی یہ ابو سفیان کے لشکر کے لوگ نہیں یہ اسی لشکر نہیں قافلہ کے لوگ نہیں بلکہ یہ کس کے ہیں یہ جو لشکر آ رہا ہے خیر تو اس کے بعد جو ہے وہ رحمت کی بارش ہوئی اور بارش جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس کا ہمارے ہاں بہت کم رواج ہے بارش کو باران رحمت جو کہتے ہیں باران رحمت روایات کے اندر آتا ہے کہ جو خیر کی بارشیں ہوتی ہیں اس کے ہر فرشتے کے ساتھ ہر قطرے کے ساتھ آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور یعنی بارش کا قطرہ قطرہ جو ہے فرشتہ لے کر اترتا ہے زمین کے اوپر جس تا نہیں کچھ چیز لاتی ہے نیچے لگے چھوڑی جاتا اس لیے بارش کے اندر باہر نکل کر دعا کرنا بارش میں کھڑے ہو کر اپنے سر کے اوپر پانی گرتے ہیں اس پر دعا کرنا مقبول دعاوں میں سے ہیں وہ دعایں قبول ہونے والی دعاوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معمول ہوتا تھا آپ جا کے بارش میں کھڑے ہو کر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس وقت رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور ان اوقات کو پہچاننا جس میں خاص اللہ تعالی کی رحمت زمین کی طرف متوجہ ہوتی تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے کبھی آپ کو بارش ملے تو بہت زیادہ اسے بھاگا نہ کریں تھوڑی دیر اس میں دعا کی جا سکتی ہے بلکہ سر سے کپڑا ہٹا کر دعا کی جاتی ہے اس موقع پر سر پر آپ نے کوئی ٹوپی ہے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو بھی وہ خیر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے آپ نے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا وہی میں نے جساں بتایا جو لشکر کی بھی ترتیب ہے حساد ابن معاذ رضی اللہ تعالی نے تجویز پیش کی کیا رسول اللہ آپ کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کرتے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر لشکر کے اندر ہمیں شکست ہو جاتی ہے جنگ کے اندر تو پھر آپ کی حفاظت اس کے اندر ہو سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی حفاظت ہوئی ہے وہ حضرت سعید ابن معاذ ہی کی اچھا آپ نے دونوں دو الگ الگ وہ بنائے مہاجرین کا الگ دستہ بنایا اور انصار کا جساں آج کل رجمنٹس ہوتی ہیں تو یہ دو الگ الگ دستے بنایا تو مہاجرین کا الگ تھا انصار کا الگ تھا تو انصار کے ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی سیکیورٹی اور آپ کی وطہ اس کے پر وہ آپ وہاں تھے اور تو وہ ان کو وہ رکھا اور سعید کی اس تجویز کو یعنی ایک ایسی جگہ اور انہیں اونچی سی جگہ چھپرسہ بنایا حضور کے لئے آپ اس پر تشریف فرماؤں گے میدان جنگ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم بالکل جو اس سے پیچھے رکھیں گے آپ کی جگہ اگر ہمارے تو سعید نے فرمایا اے رسول اللہ اگر ہماری فتح ہوئی تو آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا معاملہ پیش آیا تو ہم آپ کو بحفاظت وہاں سے نکال سکیں گے تو آپ نے بہت تعریف فرمائی سعید کی اس بات کی اور وہ نہیں کی ذمہ ہوا پھر آپ نے صحابہ کو پوزیشن کیا اور جو صحابہ کو پوزیشن کرتے ہوئے آپ نے خود فرمایا کہ یہاں فلانا قتل ہوگا یہاں فلانا قتل ہوگا یہاں فلانا قتل ہوگا مشرقین مکہ کے نام لے لے کر یہ اس کی قتل گاہ ہے یہ اس کی قتل گاہ ہے اس کی قتل گاہ ہے اس سے صحابہ کو بڑا حوصلہ ہوتا تھا کہ انشاءاللہ یہ یہ لوگ جو ہیں بھوگ اچھا جی پھر آگئی بدر ہی کی طرف قریش نے اس طرف اپنا وہ لگا دیا تو آپ نے پھر کچھ فرمایا آپ نے کہا کہ بنو حاشم کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زبردستی لائے آگیا ہے وہ آنا نہیں چاہتے تھے تو اس لیے اگر وہ کسی کے سامنے آ جائیں تو ان کو کوئی قتل نہ کرے اس کے اندر ابو البختری کا نام پھلیا آپ کے ذہن کے در ابو البختری کی عاد ہے کہ اس نے کیا کیا تھا یہ وہی ہے جس نے وہ شعب ابی طالب والا معایدہ چاک کیا تھا آپ نے پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں آپ نے ٹیسٹ لینے پڑے گیا ایک فورا نہیں اس کا نام وہاں پر آیا تھا تو وہ اس کے بارے میں فرمایا کہ ابو البختری ابن حشام کسی کے سامنے آ جائے سو قتل نہ کرے آج ابو البختری کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایسے جس نے حضور کو کم سے کم تکلیف پہنچائی مکہ کے زمانے کے اندر بلکہ بہت سی تکلیفوں کے رستے کے اندر وہ کھڑا ہو گیا اس میں اس کا نام لے لوسا آپ نے فرمایا کہ ابو الباس ابن عبد المطلب کسی کے سامنے آ جائے میرے چچا تو ان کو بھی کوئی قتل نہ کرے تو یہ آپ نے کہا اور اس پر میں نے آپ لوگ کو واقع بتایا تھا اس کے اوپر موسیقی اللہ اکبر تو اس پر ابو حزیفہ تھے جو عطبہ کے بیٹے تھے مسلمان تھے ان کے موہ سے نکل گیا کہ یا رسول اللہ ہمارا چچا اور ہمارا باپ سامنے آئے تو موسیقی گردن اڑا دیں اور آپ کا باپ اور آپ کا چچا اور آپ کا کوئی سامنے آئے تو ہم اس کو چھوڑ دیں تو ایسے نہیں ہوگا تو میری گردن میرے سامنے تو آئے تو میں ان کے گردن اڑا دوں گا تو ایسے صحابہ کی آپ وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں نہیں ہے جرت دیکھیں اور کیا کہنا چاہیے اس کو یعنی بے تکلوبی اور صفائی قلب دیکھیں یہ نہیں کہ اس بات کے اوپر کوئی پیچھے چیمہ کو یہ چھوڑ چھوڑ کی ہمارا چچا ہمارا باپ سامنے آئے تو اس کے لئے ہم یہ گردن اڑا دیں اور آپ کا چچا سامنے آئے تو اس کو چھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا اچھا وجہ تو ان کو پتا نہیں تھی وہ تو سمجھ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح مشرق ہے وجہ یہ ہے بعض اس میں آتا ہے کہ حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے اپنے اسلام چھپایا بات ہوئے یہ بھی آتا ہے سیردی کتابوں کے اندر حضرت عباس حضور کو یہ بات یہ انہوں نے سامنے نہیں کہی یہ بات یہ بات انہوں نے کہیں زور سے سب کے سامنے کی حضور نہیں تھے حضور کو پہنچی یہ بات تو آپ نے فرمایا کہ تم رسول کے چچا کا چہرہ خونالوت کرو گے تلوار سے مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان بھی ہو یا جس نے اور اسلام پر ان کے احسانات بیعت اقبع انہی کے سامنے ہوئی انہوں نے کروائی ایک طرح سے تو حضرت عباس فاروق نے اپنی عادت کے مطابق کہا کہا رسول اللہ مجھ آپ اجازت دیں میں ابو عزیفہ ایک گردن اڑا دوں یہ منافق ہو گیا تو آپ نے کہا کہا آپ نے اس کی اجازت نہیں دیا ابو عزیفہ فرماتے ہیں کہ پس یہ بات میرے موں سے نکل گئی باقی ساری زندگی مجھے اپنی بات کی کڑوہ ہٹ کا حساس ہوتا رہا ساری زندگی اور میں کہا کرتا تھا سوچا کرتا تھا کہ اس بات کا کفارہ سوائے شہادت کے کچھ اور نہیں کہ میں شہید ہو جاؤں تو شاید یہ جو بات میرے موں سے وہ جملہ نکلاتا تو شاید وہ میرے کفارہ اس کے علاوہ کوئی نہیں پر لا ترانے جنگے امامہ کے اندر ان کو شہادت نصیف فرماتی مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہیں خیر اب یہ ہوا آگے جا کر اب وہ کسی وقت اگلی دفعہ انشاءاللہ جیسے کچھ مزید تفصیل بتاؤں گا آپ کو اس میں کیا وہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ لشکر دونوں آمنے سامنے آ گئے اور جنگ کے بارے میں جب جنگ دیکھیں اب یہ پوری جو تیاری مسلمانوں کی ہو سکتی تھی جذبہ بھی یہ سارا کچھ ہے اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ترتیب دینے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے اور وہ مشہور دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر آپ نے اس انتہلکہ دلعصاب اگر آپ نے اس جماعت کو ختم کر دیا تو پھر آپ کے عبادت کرنے والا پیچھے کوئی نہیں یہ کل جس طرح اپنی ساری جمع پونجی کوئی بندہ میدان کے اندر لے آتا ہے کہ بس اب یہ ساری محنت کا اس وعنے تک کی جو پندرہ سولہ سال کی کتنے سال تیرہ سال وہ ہو گئے اور دو سال یہ ہو گئے تقریبا پندرہ سال کی نبوت کے بعد کی جو کل محنت کا خلاصہ تھا یہ اب اس میدان کے اندر آ گیا اور اگر یہ لوگ نہ رہے تو یا اللہ تیرہی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر شروع ہوئی جنگ اسود نام تھا اس پہلے بندے کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نکلا اور اس کے لئے اسود بن عبدالعصد تھا تو اس نے بس ایک وہ کیا کہ مسلمانوں کے جو ساب مسلمان ایک پانی کے پاس تھے تو کہہ لگا کہ میں اس پانی سے پانی پیوں گا اور یہ میں ان کو دکھاؤں گا پانی پی کر تو اس کے اوپر قسم بکھائی ہے کیا نکلا تو حمزہ اس کے مقابلے میں نکلے ایک لگایا اس کو ایسا مارا تو اس کی ٹانگ اڑ کے دور جا گیری لیکن پھر بھی گھسٹتا وہ پانی کے اندر داخل ہونا چاہتا اپنے قسم پوری کرنا کارکوں کا مزاج دیکھیں ٹانگ ادھر پڑی گئی ہے لیکن اس سے کہا کہ میں ہوس کے اندر جاؤں گا تو پھر اس کو حضرت حمزہ نے دوبارہ اس کے اوپر ایک مارا تو وہ مر گیا یہ پہلا مقتول ہے بدر کا اسود اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کو جو آمنے سامنے ہوتی ہے اس کو مبارزت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مبارزت اس کے لیے وہ جو لفظ استعمال ہوتا تھا عربی کے اندر اس کو حل مم مبارزن یہ کہا جاتا تھا حل مم مبارزن کیا کوئی ہے ایک بندہ جنگیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ایک گھمسان کا رن جس کے سامنے جو آ رہا ہے اس کے اندر تو اپنے بندہ بھی مارے جاتے ہیں بعض اوقات اتنی تیز رفتار تلوار چل رہی ہے لعصر میں لوگوں نے وہ خود پیناوا ہوتا ہے جو نہیں سر کے اوپر پینا ہوتا ہے زرہ پینی بھی ہوتی ہے کچھ اور چیزیں لگائی بھی ہوتی ہے اس کے اندر بندہ پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے اسی لئے ہمیہ نے پوچھا تھا عبد الرحمان ابن عوف سے کہہ لیں کہ جس بندے نے سینے کے اوپر شتر مرخ کا پر لگائے ہوئے تھے یہ کون تھا تمہارے رشکر کے اندر تو عبد الرحمان نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب تھے کہ خدای قسم ہماری اصل بربادی اس شخص نے کی ہے اصل تباہی رشکر میں اس نے کی ہے تو وہ آئے تو پہلی مبارزت تھی تو اچھے پہلی مبارزت کا بڑا ایک نفسیاتی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر کون کرتا ہے اس لئے قریش نے اپنے بالکل اعیان سامنے بھیجے جو میں آپ کو یہ بتایا تھا تھوڑے دیر پہلے کہ عطبہ کو بھیجا شہبہ کو بھیجا اور ولید کو بھیجا تو ادھر سے یہ جو ہے عوف نکلے اور معوز نکلے اور یہ عوف اور معوز دونوں حضرت سیدہ عفرا کے بیٹے تھے اور باپ کا نام ان کے حارس تھا عوف ابن حارس اور معوز ابن حارس اور تیسے سے عبداللہ ابن رواحہ تو انہوں نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ہیں کہا نہیں ان سے کہا کہ ہم تو اپنے چچزاد بھائیوں کو چاہتے ہیں یہ آپس میں دوسرے چچزاد بھائی کہتے ہیں کہتے ہیں چچزاد بھائی آئے سامنے یہ کیا ہے انسار سے لوگ آگئے سامنے تو کہا کہ آواز لگائی وہاں سے کہ محمد ہمارے ہمسروں کو بھیجو برابر کے لوگ جوڑ کا جوڑ بھیجو تو آپ نے فرمایا پھر آپ نے وہاں کہا عبیدہ ابن حارس چچزاد بھائیوں کہا اٹھیں حمزہ ابن عبدالمطلب اٹھیں علی بن ابی طالب دوسرے چچزاد بھائی کہا کہ آپ بھی اٹھیں یہ تینوں سامنے گئے تو تعرف کرایا کہا کون عادت ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس موقع کے اوپر اشاری پڑے جاتے ہیں اور سینہ وینہ تانا جاتا ہے پھر کچھ اپنی بہادری پر وجستانی مرحب اور حیدر اکرار کے مقابلے میں ویزہ خیبر کے اندر ہوا تو پھر کچھ بتاتے ہیں کبھی اپنے بازو کا بھی بتاتے ہیں کچھ اپنی تلوار کا نسب بھی بتاتے ہیں یہ وہ تلوار ہے جس نے فلانے جنگ کے اندر یہ کیا تک بازو گادر اپنے گھوڑے کا بھی بتاتے ہیں یہ وہ گھوڑا ہے تو یہ کلچر ہے اس جنگ کا تھوڑا سا اس کے اندر خوب زبردست قسم کی ایک دوسرے کے اوپر روب داب ڈالا جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے تو عطبہ جو ہے وہ مقابلے میں آیا حضرت عبیدہ کے اور حمزہ سے حضرت حمزہ سے شہبہ کا مقابلہ ہوا حضرت علی سے ولید کا مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے اپنے اپنے مقابل کا ایک ہی وار کے اندر گردن دور جا پڑی البتہ حضرت عطبہ ان کو دیر لگی اور بلکہ ان کو سب سے ان کو بھی ایک وار لگا پھر یہ بھی لگے وہ دونوں تو اپنے بلکل گاجر کی طرح اس کے سر کاٹ کے دونوں کے پھر یہ در تشریف لیا اور لاکر یہ در آ کر شہبہ کو مارا لیکن اس پر عبیدہ زخمی ہو گئے تھے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا زخمی رہنے کے بعد واپسی کے اوپر ان کا انتقال ہو گیا بس پھر اس کے بعد جب یہ پہلا مار کہی ہے جو دو تینوں گئے ہیں یعنی آپ خود سوچیں کہ مشرقی نے مکہ میں سے ایک ہی وار کے اندر عطبہ بھی گیا شہبہ بھی گیا ولید بھی گیا تو وہاں تو سراسیم کی بس پھر انہوں نے کہا کہ اب بندہ بھیجنے کا وہ نہیں ہے پھر عام حجوم ہو گیا جیسے یہ عام حجوم ہوا حضور نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی کہ یا رسول اللہ کہ اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا اس کو پورا فرما جو مجھ سے فتح کا وعدہ ہے جو میں سے سارے وعدے ہیں یا اللہ آپ اس کو پورا فرما اب جنگ بڑی زوردار طریقے کے ساتھ شروع ہوئی ہے اس موقع کے اوپر دعا بھی پھر آپ نے کی اور پھر فرشتوں کا نزول شروع ہوئی ہے فرشتوں کو صحابہ نے خود بھی دیکھا ہے مشرقین نے بھی دیکھا ہے قرآن بھی کہتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہوا کئی صحابہ پر کہتے ہیں کہ ہم جب اگلے بندے کی طرف گئے بھی ہم نے تلوار یوں اٹھائی نہیں تھی اٹھانے کا وہ کیا اسی گردن دور پڑی بندہ بھی نظر نہیں آرہا ہم سے پہلے کس نے مارا اور اس طرح مشرقین بھی پوچھا کرتے تھے مشرقین جب گرفتار ہوئے تو کہنے لگے کہ تمہارے اندر تم لوگوں سے زیادہ ہمارے اندر تو وہ جو سفید سرخ و سفید قسم کے لوگ سفید گھوڑوں کے اوپر تھے اور بہت تیزی کے ساتھ وہ لشکر گندر گھوسیں وہ کون تھے یہ کمک کہاں سے آئی تھی تمہاری تو وہ آسمانی مدد جو اللہ جللہ شاہوں نے فرمایا تھا کہ ہم مصویمین اترتے رہیں گے یہ نشان زد فرشتے آسمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے تھے جب دیکھا تو آپ نے مٹھی کے اندر ریت بھری اور آپ نے کہا کہ شاہت الوجوہ اور آپ نے یوں کر کے پھینکی سب کی آنکھوں میں گئی یہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں پہنچائی پھر ایک دم آپ نے جبرائیل ایمین کو دیکھا تو آپ نے کھڑے ہو کر آپ ایک جوش مسررت سے کھڑے ہو گئے آپ نے بگر صدیق سے کہا کہ جبرائیل آ گئے اور یہ کہا کہ خاک آلود ہیں جبرائیل یعنی جس طرح کوئی لشکری کسی جگہ پر سفر کر کے آتا ہے تو کہا کہ دھول لڑاتے ہوئے جبرائیل ایمین اس لشکر کے لئے پہنچے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو ہلکی سی نیند کی ایک جھونکہ سا آیا تو جھونکے میں آپ نے ایک دم جیسی سر اٹھایا تو آپ نے کہا کہ جبرائیل جبرائیل اتر گئے پھر خوب زوردار طریقے سے آپ نے جب جو آپ ترغیب دیتے تھے نا تو آپ نے کہا کہ لوگوں سے کہا کہ اٹھو اور صابق کو یعنی جنت کی طرف مسابقت کرو اور جنت کی طرف چڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے اور اس میں یعنی جو جنت کا ایک شوق ہوتا ہے وہ آپ دلا رہے تھے اور جسے قرآن نے کہا حرد المؤمنین علا القتال کہ نبی مسلمانوں کو قتال پر اُبھاریئے شوق دلائیئے ان کو حرد تحریز کہتے ہیں ترغیب دینے کو شوق دلانے کو تو آپ نے خوب شوق دلایا جنت کا تو عمیر ابن حمام ایک صحابی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بہت خوب بہت خوب فرمایا وہ خطیب کو نہیں بندہ کہتا جی واہ سبحان اللہ جسا کہتا آپ جو ترغیب دی رہے ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے کہا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں اسے پوچھا تو کہا کہ رسول اللہ میں اس بات سے لطف اٹھا رہا ہوں کہ آپ ہمیں آپ کے وعدوں زیادہ سچے وعدیں کس کے ہو سکتے ہیں اور آپ ہمیں آپ کی زبانوں بارک نہیں ہمیں یہ باتیں اور سننا چاہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم اس مارکے میں پھر جسا پہلے صحابہ کی حالت پوچھنے کی کہ رسول اللہ اگر ہم اس کے اندر گئے جھونک گئے اور ہم اس میں جا کر شہید ہو گئے تو جنت آپ نے کہا سیدھے جنت تو کہتا ان کی ہاتھ میں خجور تھی وہ کھا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اس خجور کا پورا کرنا اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ وہ ایک مٹھی خجوریں ساری ختم کریں خجوریں یوں اٹھائیں اور غڑا پوس کے اندر گئے اور جا کر شہید ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آئے ہیں وہی جو عوف تھے نا اب آپ کو پتا ہے ذرہیں تو کم تھی جو تھا آپ تو آگے میدان کے اندر عوف جو عفرا کے بیٹے تھے عوف ابن عفرا وہ خاتون مشہور تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صحابہ کے سوالات یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس حالت پہ بڑا خوش ہوتا ہے کس حال میں اللہ اپنے بندے کو دے گئے تو خوش ہوتا ہے آپ نے کہا اللہ اس بندے خوش ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ذرہ نہ ہو اور وہ گھس جائے آپ نے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ ڈبو دے مشرقین کے لشکر کے در مطلب پورے طور پر اس کے اندر گھس جائے تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جن لوگ کے پاس ذرہیں نہیں ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ماں پاس ذرہ تھی ذرہ تو تین دو تین چار باقی دو ویس دنوں کے بغیر تھے ان کے پاس ذرہ تھی اپنی ذرہ اتار کے پھینکی اور اس کے واج جو ہے نا سیدھے اس کے اندر حالانکہ اس کا بظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان لوگ کے لئے جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اسباب تو میں نے بتایا کہ رسول اللہ پورے کرتے تھے لیکن آپ دیکھیں یہ توازن ہے اسباب کا وقت تھا جنگ سے پہلے ٹھیک ہے نا اب جو اسباب پورے ہو گئے یہی اسباب ہے اب جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب یہ نہیں کہ ذرہ ہے یا نہیں ہے گھوڑا ہے یا نہیں ہے تلوار ایک صحابی نہیں آیا جن کے پاس جن کی تلوار ٹوٹ گئی حضور کے پاس دیکھا ہے تلوار ٹوٹ گئی تو آپ نے ان کو ٹہنی دے دی تو آپ نے کہا یہ ٹہنی پکڑو اور جاؤ تو جو گئے ہیں تو کہہ دیں ایک دم میری ٹہنی شانہو نے اور آپ کو یہی پتہ ہے کہ اس کے اندر سراقہ ابن مالک کی شکل کے اندر شیطان خود موجود تھا بدر کے اندر اور جب دیکھا اس نے کہ اب مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہے شکستوری تو بھاگنے لگا مشرقین نے اس کو آواز بھی دی کہا سراقہ کہاں جا رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کہ شیطان ہے تو کہا تھا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ رہے تو اب یہاں سے جانا فرار مناسب ہے اچھا ابو جہل پھر بھی یعنی سراقہ بھاگ گیا ولید عطبہ شہبہ مر گئے ابو جہل نے پھر بھی بڑی زوردار تقریر کی ان سے کہا کہ دیکھو سراقہ نے ہم سے دغا کی اور یہ ایک سردار کی شکل میں آیا تھا اور ولید نے اور عطبہ نے اور شہبہ نے جلد بازی کی مطلب اس کا یہ تھا کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ نکلو پہلے اتنے موریل ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں نے خود کہا کہ ہم پہلے نکلیں گے تو انہوں نے جلد بازی کی لیکن اب بھی ہم لشکر کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم وہ نہیں کریں گے خوب ابو جہل نے پھر بھی دیکھیں لیڈر چاہے کسی قوم کا بھی جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نکوئی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی یا جب بھی اس کو قائد بنایا جاتا ہے اس کا کفر اپنی جگہ پر اس کی چیزیں اپنی جگہ پر لیکن اس نے پھر بھی اس کے آساب سب سے آخر تک اس کے آساب پر انسان حیران ہوتا ہے کہ اس کا جیسے وقت گردن کٹی جا رہی تب بھی اس کے آساب فیل نہیں ہوئے تھے ایسے ہی لوگ قیادت کر پاتے ہیں چاہے کفر کی قیادت ہو یا اسلام کی قیادت ہو کفر کی قیادت اس کے اوپر تھی خیر اس نے بڑی اپنے طور پر اس نے وہ کیا عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ دو صحابہ ہیں جو ابو جہل کے قتل کے چشمدید گوائیں بتاتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں صف کے اندر تھا تو میرے دائیں بائیں میں نے دیکھا تو یہ دو کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پکا کہ میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے بچے ہیں نوجوان ہیں چھوٹی عمروں کے ہیں کیسے وہ کریں گے لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا یہ ابو جہل کون ہے اچھا یہ دونوں تو انساری تھے تو ابو جہل کو دن نہیں جانتے تھے مکہ کے والے لوگ جانتے تھے تو کہتے ہیں چچا یہ ابو جہل کون ہے ان کے اندر سے تو میں نے کہا تم لوگوں نے کیا کرنا ہے ابو جہل کو تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ کو گالی دیتا ہے تو کہتے ہیں اچانک اچھا ابو جہل بہت بڑے اس کے اندر تھا حسار میں تھا تو اچانا لوگ ہلتے جلتے ہیں تو کہتے ہیں چانا کہ ابو جہل کے آس پاس سے حصار ہٹا تو مجھے نظر آگیا سامنے میں نے کہا وہ ہے ابو جہل وہ جو فلانا بندہ کہتے ہیں یہ میرے بھی الفاظ میرے موہ میں تھے اور یہ تو ان دونوں نے ایڈ لگائی ہے اور یہ ایک دم تیزی کے ساتھ بھاگے ہیں اور جا کر سیدھ آئے ایک نے جا کے ابو جہل کے پاؤں کے اوپر حملہ کیا کیونکہ چھوٹے تھے نا اوپر سے تو کر رہی زیادہ چھوٹا وہ نہیں کرتے قد چھوٹا ہوتا ہے پاؤں سامنے آتا ہے وہ ابو جہل تو گھوڑے کے اوپر تھا یہ پیدل تھے تیزی سے بھاگیں تو کہتے ہیں کہ میں نے جا کر ابو جہل کے خود پاؤں پر جا کر تلوار ماری لیکن اس قوت سے ماری کہ پاؤں اڑ کر دور گیا خود وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں موسیل کہتے ہیں جس سے مارا جاتا ہے نا یہ خجور کو خجور کی گھٹھلیوں کو کوٹا جاتا تھا گھوڑوں کو کھلانے کے لئے اس کوٹرے والی چیز کو موسیل کہتے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کی مثال دوں کہ جب ہم نے ابو جہل کی ٹانگ پر مارا تو اس کی ٹانگ کیسے اڑی ایسے اڑی جیسے ہم جب گھٹھلیوں کو پیستے موسیل مارتے ہیں تو جو گھٹھلی اڑتی ہے نا وہاں سے درمیان میں سے اڑ کے کہتے ہیں ایسے اس کی ٹانگ اڑی جب ہم نے اس کی ٹانگ کے اوپر مارا تو ایسے اس کے اوپر ایک زور لگا تو خیر ان میں سے ایک نے وہ کیا اور جپٹ کے گرا دیا بعض روایت یہ آتی ہیں کہ وہ زخمی کر دیا تھا انہوں نے گرا دیا تھا اور عبداللہ ابن مسعود پھر پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کر ان کی اس کی گردن کو لک کیا جو اس کا مقالمہ ہوا ہے وہ بھی عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ہوا ہے تو ان میں سے ایک معاذ ابن عمر ہیں ابن عفرہ ابن جموح اور دوسرے جو ہے وہ معوز ہیں اور یعنی ایک معاذ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک معاذ ابن عمر ابن جموح ہیں اور دوسرے معاذ ابن عفرہ ہیں اب یہ عفرہ صاحبہ کے تینوں بیٹے موجود ہیں جنگ کے اندر آف بھی ہیں معاذ بھی ہیں اور معوز بھی ہیں تو ان میں سے روایات مختلف ناموں کی آتی ہیں لیکن بہرحال ایک تو یا معوز ابن عفرہ ہے اور یا معاذ ابن عفرہ اگر معاذ ہیں تو پھر دوسرے معاذ ابن عمر ابن جموح ہیں تو پھر یہ دونوں معاذ ہیں اور بعض روایات جو آتی ہیں کہ ایک معاذ ہے ایک معوز ہے تو بہرحال یہ ان کے بارے میں مختلف وہ ہے اور پھر جب یہ معارکہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیدہ پوچھا کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا تو کہتے ہیں تو ہم گئے اس کو ڈھونڈا تو عبداللہ یہاں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے کہنے کے اوپر ہم گئے اور ہم نے ڈھونڈا تو میں نے دیکھا تو اس کی سانس چل رہی تھی پڑا ہوا تھا مردوں میں مردہ سمجھ لیا گیا لیکن جب میں گیا تو اس کی سانس چل رہی تھی تو کہتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو اس نے کہا کہ تو میں نے اس کو پکڑ گردن کٹنے کے لئے اس کو اس کی رسوا کیا نا تو کہنے لگا وہ اس کے پر کہنے لگا کہ تو کہنے لگا کہ جب میں نے یہ اسے کہا تو جوابا کہتا ہے کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے تم یہ بتاؤ کہ اس پورے دونوں لشکروں کے اندر اس سے بڑا کوئی آدمی ہے اس سے انچا ہے مجھے کس چیز پر رسوا کیا ہے مجھ سے بڑا کون ہے اس کے اندر ابھی بھی اس کو اپنی بڑائیت اس کے دل کے اندر تھی تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا تو مجھ سے کہنا لگا تم بہت انچی جگہ پر بیٹھ گئے یعنی یہ میرا سینہ ہے اور تم بڑی انچی جگہ پر بیٹھ گئے اور پھر کہا کہ اوہ چرواہے کے بیٹے مصود مکہ میں بکریاں چرائے کرتے تھے تو کہتے ہیں چرواہے کے بیٹے تم بہت انچی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے پھر کہنا لگا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے یعنی میں کسی بڑے آدمی کے ہاتھوں نہیں مارا گیا کسی بڑے آدمی نے مجھے نہیں کیا مجھے ان بچوں نے انہوں نے مجھے وہ کیا تو کہتے ہیں میں نے اس کے بعد اس کا سر کاٹا اب عبدالعب نے مسعود کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لائے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کے سامنے میں نے ڈالا تو آپ نے تین دفعہ فرمایا کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہ تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس نے ونصر الاحزابا وحدا وحزم الاحزابا وحدا کیا مطلب کہ تنہا اللہ جل شانو نے ہی اس لشکر کو شکست دی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے شکست دی بلکہ حزم الاحزابا وحدا اللہ تعالی نے ہی اس لشکر کو شکست دی اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی سر تو یہ لے آیا تھا لے آئی تھے حضرت عبداللہ نے مسعود فرمایا مجھے اس کی لاش دکھاؤ لاش کے اوپر گئے تو وہاں جاگر آپ نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا یہ جو ابو جہل تھا اچھا تو پھر چند چیزیں اور اس کے اندر جو ہوئی ہیں ایک تو یہ ہوا کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان چند لوگ کے نام لیے کسی کے سامنے آ جائیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا تو اس کے اندر یہ بھی تھے ابو البختری ابن حشام جن کا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ایک صحابی ہیں مجزر کہتے ہیں کہ میرے سامنے ابو البختری آگئے یہ ان کے ساتھ ایک بندہ اور تھا یہ دو بندے مل کر لڑے تھے دو ساتھی ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں حضور نے منع کیا ہے کہ آپ اگر سامنے آ جائیں تو آپ کو نہیں ماریں مطلب یہ کہ میرے زد میں تھے تو میں نے کہا آپ سائیڈ پروں آپ کے ساتھی کے ساتھ میری لڑائی ہے آپ کو حضور نے منع کیا ہے تو اس نے کہا کہ اور میرے ساتھی کا کیا ہے میں نے کہا نہیں اس کو تو منا نہیں کہا اس کو تو ماریں گے کہتا ہے نہیں پھر میں اپنے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ابو البختری نے کہا تو میں اس ریایت سے فائدہ نہیں اٹھا تھا کہتا ہے وہ میرے ساتھ لڑ پڑا تو کہتا ہے مجبوراں پھر اس کو مارنا پڑا تو میں نے یعنی جب وہ اپنی جان بچانے کے لئے پھر ابو البختری نے مجزر کے ہاتھوں جو ہے وہ وہ مارا گیا قتل ہوا جب گرفتاریاں ہو رہی تھی تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دوستی تھی عمیہ ابن خلف کے ساتھ عمیہ ابن خلف کی بھی گرفتاری ہو رہی تھی وہ تھا اس کا بیٹا تھا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں جو زرہ بندہ اس زمانے میں تارے سمیٹھتا ہے سامان تو کہتا ہے میں نے زرہ سمیٹھی کافی ساری ان کی مشرقین کی غنیمت کے اندر اب یہ میں لے کے جاؤں گا تو مجھے مل جائیں گی تو کہتے ہیں میں وہ اٹھا کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا تو عمیہ ابن خلف وہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ تو مجھ سے کہنے لگا کہ عبد الرحمن میں ان زرہوں سے بہتر ہوں کہ بجائے تم زرہیں لے کے جاؤں مجھے لے جاؤں اپنے ساتھ تو میں تمہاری امام نے بھی گرفتار بھی کر لگا خیال یہ تھا کہ چونکہ دوست ہے تو کوئی نہ کوئی شاید کنسیشن ہو جائے کسی قسم کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے زرہیں پھینک دی اور کہنے لگا کیا تمہیں دودھ والی اونٹریاں پسند نہیں ہیں عبد الرحمن مطلب یہ تھا مجھے لے جاؤ میرا فدیہ سب سے زیادہ ہوگا بجائے زریں تم لے کر جاؤ گے تمہیں زریں مل جائیں گی مجھے لے جاؤ تو میرا فدیہ تمہیں ملے گا تو میرے فدیہ میں اونٹریاں کیسی کہتا ہے دودھ والی اونٹریاں کیسی ہیں عبد الرحمن کہتا ہے میں نے تھا جب بات تو زبردست ہے تو کیا زریں کہ میں نے زریں وہی پھینکی میں نے اس کو امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو پکڑ لیا کہتا ہے میں اس کو لے کر جا رہا رہا ہوں تو آگے سے حضرت بلال حبشی آ رہا تھا اور یہ امیہ ابن خلف نے بلال پر بڑے ظلم کیے تھا کہتا ہے بلال نے جو امیہ کو دیکھا تو بلال نے کہا اوہ لوگ اللہ کا دشمن تو کہتا ہے میں نے کہا حضرت بلال سے کیا یہ میری امان کے اندر میں لے کر جا رہا ہوں ہے لیکن بلال کسی کی نہیں سن رہے کہتا ہے بلال نے آوازیں دیکھا اللہ کے لوگوں اللہ کا دشمہ کہتا ہے ان کو دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہوئے اور ٹوٹ پڑے امیہ اور اس کے بیٹے کے لوگوں نے قیمہ بنا دیا تو کہتے ہیں عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ بلال پر رحم کرے میری ذرہیں بھی گئیں اور یہ یہ جو امیہ اپنے خلب جس کو میں لے کے جا رہا تھا یہ بھی گیا کہتا ہے میری میری اٹریہ بھی گئیں اور ذرہیں بھی گئیں ورنہ کر میں اس کو صحیح سالم لے جاتا اس کا فدیہ مجھے مل جاتا تو اسی نے میں آپ کو بتایا تھا کہ رستے کے اندر یہ پوچھا تھا کہ جس نے شتر مرخ کے پر اپنے سینے پر لگائے ہوئے تھے وہ کون تھا عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا وہ حمزہ تھے تو کہتے ہیں کہ خدای قسم ہماری بربادی اس نے کی ہمارے لشکر کے اندر تباہی اس نے کی جس طرح کی سے وہ ہے تو یہ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ اچھا عجیب ہے کہ انہیں اس کے اندر صحابہ کے وہ دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ مصحب ابن عمیر مالدار صحابہ میں سے تھے والدہ ان کی بڑی مالدار بھی تھی بڑی زوردار بھی تھی عورت تھی لیکن حضر مصحب کو بڑا مارا پیٹا مسلمان ہونے کے اوپر شہزادوں کی طرح رکھا ہوا تھا اتنی سخت دل خاتون تھی کہ ماں کا دل تو پگل جاتا ہے اپنے بچوں کے اوپر لیکن وہ اپنے قبیلے پر اور اپنے پرانے دین پر اور اس پر اتنی سختی کے ساتھ کار بنتی کہ حضر مصحب کو شدید ترین مالی تکلیف کے اندر بھی ان کا دل نہیں پسی جا تو اس جنگ میں مصحب ابن عمیر کے پاس ادھر سے حضور نے مختلف موقعوں پر لشکر قیادت جھنڈا اور ان کے بھائی ابو عزیز ابن عمیر بن عبدری یہ عبدری ہے نا ابو مصحب ابن عمیر ابن عبدری کہتے وہ اس طرف سے تھے مقابل تھے تو وہ پکڑے گئے لشکر کے اندر آخر کے اندر گرفتار ہو گئے تو حضرت مصحب گزر رہے تھے تو ایک انساری صحابی ابو عزیز کے باندھ رہا تھا تو حضرت مصحب کو دیکھا ابو عزیز نے بھی دیکھا کہ مصحب آ رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے متوین ہو گئے کہ بھائی آ رہا ہے تو کچھ نو کچھ تو تو جب حضرت مصحب قریب آئے دیکھا ابو عزیز باندھا جا رہا ہے تو اس انساری سے کہنے لگے کہ مضبوط باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے بڑا فدیہ دے گی کہنے لگے تو اس کے بر جو ہے نا وہ تو اپنی ماں مراتی ظاہر ہے بھائی اپنا تو کہتے ہیں ماں اس کی بڑی مالدار ہے بڑا فدیہ دے گی اپنے بیٹے کا تو مضبوط کس کے باندھنا بھاگنا جائے تم سے تو کہتے ہیں ابو عزیز نے کہا کہ بھائی ہو کر ایسا کہتے ہو کہ تم یہ تمہارا یہ تمہاری بات ہے بھائی ہو کر تو آپ نے فرمایا میرا بھائی تو نہیں ہے میرا بھائی وہاں جو تجھے باندھ رہا ہے وہ انساری جائے یہ میرا بھائی ہے کہتے ہیں تو یہ وہ بدر کے نتیجے میں جہوم الفرقان کہتے ہیں تو یہ رشتے یہ ختم ہو گئے تھے یہ والے رشتے اب رشتے اسلام کی بنیاد کے اوپر اور دین کی بنیاد کے اوپر تھے کہ جو آپس کے اندر اخوت ہوگی تو اس کے اوپر ہوگی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عزت کے اندر ان کے اپنے بیٹے آئے تھے یعنی ان کے مامو عاص ابن حشام اور ان کی گردن عمر نے اڑائی حضرت اب بکر ادھر تھے بیٹے عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سامنے تھے تو حضرت اب بکر کافی مال چھوڑ کر آئے تھے مدینہ منور جائر ہے جب مکہ سے نکلے اب بکر تو مالدار آدمی میں سے تھے ہجرت کی تھی تو وہ بیٹے نے سارا مال پیچھے سنبھال لیا تھا تو بیٹے سے کہا کہ او خبیص عضب بکر کے جساں نے بیٹا آیا کہ میرا مال کدھر ہے تو کہتا ہے کہ اس مال میں سے بیٹے کو دیکھیں اس کی جوامردی کہتا ہے کہ اس مال میں سے ایک یہ تلوار بچی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت ایک یہ گھوڑا بچا ہے اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ وہ بڑھاپا بڑھاپے اور اس مال کے ساتھ بڑھاپے کی وہ زلت نہیں ہے مطلب یہ کہ وہ خود جوان تھے کہ میں نے اس مال سے یہ تلوار خریدی ہے گھوڑا خرید ہے اور زندگی نہیں خریدی وہ زلیل زندگی جو انسان کو بڑھاپے کی زلتوں تک پہنچائے کہتا ہے وہ میں نے اس مال سے نہیں لیا اس سے یہ چیزیں لیئے یہ جو میرے پاس ہے اس وقت اور اس مقابلے کے لئے آیا ہوں مطلب یہ کہ مال کے دو فائدے ہو سکتے ہیں ایک ہے کہ مال سے آپ موت خریدیں گھوڑا اور تلوار کیا ہے موت ہے نا موت کے اسباب ہیں دوسرہ یہ کہ آپ مال سے زندگی خریدیں محلت خریدیں تو اسے کہا کہ میں نے مال سے وہ دوسرا والا کام نہیں کیا زندگی کی محلت نہیں لی ہے اور زندگی کی وہ محلت جو مجھے بڑھاپے کی زلتوں تک پہنچائے وہ نہیں ہے مال سے یہ موت کے اسباب لی ہیں اور یہی مال ہے آپ کا جو آپ چھوڑ کر آئے تھے تو خیر وہ بھی گرفتار ہوئے بعد میں مسلمان بھی ہوئے ان کے ساتھ وہ مقالمہ عبد الرحمن کا ہوا تھا عبدالعب وقر کا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ بعد میں مسلمان ہو کر اپنے اببہ سے کہا لگے کہ اببہ بدر کے دن کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہتے ہیں تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بیٹا سمجھے کبھی نہ چھوڑتا انہوں نے اس کا تو یہ جنگِ بدر کے خاص وہ لوگ تھے تو اللہ اکبر جب یہ عطبہ عطبہ آئے تھا نا شروع کے اندر میں نے بتایا عطبہ بن ربیہ عطبہ کے بیٹے ابو حزیفہ ان کا ذکر بھی ابھی آگیا کس حوالے سے آیا وہی جو کہا تھا جب ان مشرقینِ مکہ کو گھسیٹ کر حضور نے کہا اس کوئیں کے اندر ڈالو تو عطبہ کی لاش ایک صحابی گھسیٹ کر لارہے تھے تو ابو حزیفہ سامنے کھڑے تھے تو حضور نے ابو حزیفہ کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر ایسے کو تغیرات سے محسوس ہوئی تو حضور نے کہا کہ ابو حزیفہ غمزدہ و باپ کی لاش کو دیکھ کر تو کہنے کہ رسول اللہ خدای قسم اس بات پر غمزدہ نہیں ہوں کہ یہ مارا گیا آج اس بات پر غمزدہ ہوتا ہوں کہ یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے بڑے ہوشیار آدمی تھے اور بڑے معاملہ فہم آدمی تھے ہمیشہ مجھے یہ ضرور خیال آیا کہ ان کی اصلاحیتیں کاش اسلام کے لستعمال ہو جائے اس پر مجھے دکھ ہے کہ یہ ان کی اصلاحیتوں کے باوجود یعنی اس پر کیا فرق کیا کہ اس بات پر نہیں غمزدہ کہ میرا باپ مارا گیا اس بات پر غمزدہ ہوں کہ ایک باصلاحیت انسان کی صلاحیتیں اسلام کے لئے استعمال نہیں ہو سکی تو دیکھیں اس سے اندازہ لگیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی جذبات کی رہایت کا کہ جب آپ نے ادھر دیکھا آپ بھی کڑے تھے آپ نے دیکھا ابو عزیفہ کے چہرے کی طرف گئے کہ ابو عزیفہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کی لاش انتہائی زلت سے پاؤں سے پکڑ گی گھسیٹی جا رہی ہے اور ابھی ایک اس میں ڈالی جائے گی کوئی ایک اندر ڈالی جائے گی خیر وہاں پر ان کی لاشیں ڈالی گئیں اس کو قلیبِ بدر کہتے ہیں جو کھواں ہے جہاں پر سب کی لاشیں ڈالی گئیں ہیں اور اس میں جب یہ ختم ہوا قصہ تو آپ گئے مقتولین کے پاس آپ نے دو دفعہ خطاب فرمایا باقیدہ ان مقتولینِ قریش سے تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہوئے اس کے اندر آئے یہ تو آپ نے سنا ہوئے کہ فتح مسلمانوں میں سے چودہ لوگ شہید ہوئے تھے اس پورے جنگِ بدر کے مارکے میں چھے مہاجر آٹھ ہنسار اور کفار کے جو ہیں وہ ستر مارے گئے ستر قید ہوئے باقی بھاگ گئے جو بھاگے تھے وہ جس طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے وہ بھی کجیب منزل کہتے ہیں کوئی سمجھ میں عرب میں تو جنگ شکست کھا کر آنا تو جب یہ بھاگے ہوئے لوگ واپس پہنچے باقی لشکر تو بھاگ گیا نا ہزار سے دو پر لوگ تھے تو یہ ستر تو قید ہوگئے ستر مارے گئے کتنے ہوگئے ایک سو چالیس ہوگئے باقی بھاگ گئے تو جب بھاگے ہوئے گئے تو اب سفیان نے کہا کچھ سناو تو صحیح کیا ہوا امیہ ابنی خلف بھی مارا گیا یہ جس کو عبدالرحمن ابنی عوف لے کے جا رہے تھے اس کا بیٹا تھا صفان ابن امیہ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں کہ بندہ جب آیا تو جو بندہ داخل ہوا اس کے اندر تو حیثمان نام اس کے سیرتی کتاب میں لکھا ہے حیثمان شکست کی خبر لے کر تو اس نے کہا کہ گیا تو کہنے لگا کہ عطبہ بن ربیہ مارا گیا شہبہ بن ربیہ مارا گیا ولید ابن عطبہ مارا گیا ابو عمر ابن حشام ابو جہل مارا گیا تو لوگوں نے کہا تو کیا کہہ رہے ہو تو صفان بیٹھے ہوئے تھے سامنے صفان ابن امیہ کہا امیہ ابن خلف مارا گیا وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ایک عجیب کیفیت میں تو صفان کہتے ہیں کہ اس کے میرے بارے میں پوچھو صفان بیٹھے دینا کہا یہ اس وقت اس کا دماغ خراب ہے اسے میرا پوچھو یہ میرے بارے بھی کہے گا مارا گیا یعنی یہ ویسی بول رہا ہے یہ نام لیے جا رہا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے تو کسی نے کہا کہ اچھا صفان ابن امیہ لوگ سمجھے پاگل ہو گیا تو کہے گا وہ ہی مارا گیا کہتا وہ بیٹھا ہوئے سامنے صفان ابن امیہ لوگوں نے صرف اس کا دماغ چیک کرنے کے لئے اس نے کہا صفان نے کہا میرے بارے میں پوچھو یہ کہے گا میں بھی مارا گیا تو لوگوں نے جب اس وقت نام لیتا جا رہا ہے فلانہ مارا گیا فلانہ مارا گیا قریش یقین نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہا تو انہوں نے کہا اچھا صفان ابن امیہ کہتا وہ سامنے بیٹھا ہوئے تو انہوں نے کہا اس کے مطلب بار ٹھیک ہے ابو سفیان نے کہا کہ ہوا کیا کیسے یہ سارا کچھ اس نے کہا ابو لہب نے کہا کہ کیسے ہوئی یہ شکست کیا ہوا تمہیں کہتا ہے بس کچھ نہ پوچھو یوں سمجھو کہ ہم نے اپنے کندے اور اپنی گردنے سامنے کیے ہوئے تھے اور وہ بھی مسلمان بھی اور کوئی ایک اور مخلوق جو ان کے ساتھ تھی وہ جہاں سے چاہے ہمیں مار رہے تھے جہاں سے چاہے ہمیں پکڑ رہے تھے یہ جنگ ایسی جنگ تھی تو بہت ہی ابو لہب کے اوپر انتہائی اس کا اثر ہوا آسابی طور پر بہت زیادہ ایک ہفتے بعد مرا ہے بدر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد اس کو گلٹی نکل آئی تعاون کی قسم ہوتی ہے اور وہ بڑی منحوس گلٹی سمجھتے تھے اس کے اندر بڑی متعدی ہوتی تھی اور اس کے بعد لاش میں بدبو بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی تو وہ گلٹی نکل آئی تو اس کے بیٹے وہ ایک ہفتے کے بعد اس سے مر گیا تین دن تک اس کی لاش پڑی رہی ہے اس کے بیٹے قریب نہیں جاتے تھے کہ جو بندہ جائے گا پاس تو اس کو بھی یہ ہو جائے گا پھر لوگوں نے بیٹوں کو خیال آئے کہ لوگ آر دلائے گی کہ باپ کو تم دفن بھی نہیں کر سکتے تو کھڑا کھودا گیا اور انہوں نے یوں لکڑیوں سے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہتے ہیں یوں لکڑیوں سے پکڑ گئی یوں کر کے اس کو کھڑے کے اندر ڈال کے اوپر سے ملٹی ڈال دی یعنی ابو الحب کا پھر اس کے اوپر انجام یہ ہوا اللہ اکبر نہیں وہ پھر اسی اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اچھا میں جسی اس کو بتا رہا تھا کہ ایک چیز اور اس میں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور نے دو دفعہ خطاب فرمایا دو دفعہ ایک یہ آپ نے کہا کہ ان کے پاس کھڑے کر فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنی نبی کے لئے کتنا برا کمبہ تھے اور کیسا قبیلہ تھے تم نے مجھے جھٹلایا اور انہیں میری تصدیق کی تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا اور انہیں میری تائید کی تم نے مجھے نکالا اور انہیں مجھے پناہ دی یہ فرمایا جب وہ کوئیں سے باہر تھے پھر ان کو لاکر کوئیں کے اندر ڈال دیا گیا اور جب آپ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوہ میں کامیاب ہوتے تھے تو پھر تین دن وہاں رہتے تھے اسی میدان کے اندر تین دن ہوئے تو آپ نے صاحبہ سے کہا چلو بھئی تیاری کرو بدر میں کامیابی کے بعد تین دن آپ وہاں رہیں پھر نکلے جب بدر سے مدینہ کے لئے روانہ ہو لے گئے تو پھر اس کوئیں کے پاس سے گزرے تو آپ نے سب کو نام لے لے کر مشرقینیں مکہ کو پکارا اس کوئیں کے اوپر کھڑے ہو کر تو آپ نے کہا کہ اے فلان ابن فلان اے عطبہ ابن اے شہبہ ابن ربیہ اے ولید ابن ربیہ اے امیہ ابن خلف اے ابو الحکم ابن حشام سب کے نام لے کر کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو برحق پایا اور تم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کی تھے تم نے برحق پایا یا نہیں پایا ہم سے اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سچے ہو گئے تم سے جو اللہ کے وعدے تھے کفار سے اور مشکین سے تم سے بھی تو اللہ نے کچھ وعدے کی ہیں یہ بتاؤ کہ وہ سچے تھے یا نہیں تو عمر فاروق نے کہا ہے رسول اللہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیا کوئی سنتے ہیں یہ تو مطلب اس میں تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ بہتر سنتے تم سے زیادہ یہ سنتے ہیں یہیں سے اس سے ایک مشہور مارکت العراہ مسئلہ ہے سماع موتہ کا مسئلہ کہلاتا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں تو جو حضرات مردوں کے سننے کے دلائل دیتے ہیں اس کے اندر ایک اس روایت ہے بخاری شریف کی روایت تو اس میں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سننے والے بجواب نہیں دے سکتے ہیں تو جو حضرات سماع موتہ کے قائل ہیں سماع سمجھتے ہیں کسوں کہتے ہیں سننے کو اور موتہ کسوں کہتے ہیں مردے کو تو جو حضرات سماع موتہ کے قائل ہیں اکثریت جمہور حل سنت الجماعت کی تو ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے کھڑے گھر خطاب فرمایا اور اس میں فاروق کے اشکال کے اوپر جواب دی ہے آپ نے کہا کہ تم سے زیادہ بہتر سنتے تو یہ خبر جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو یہ فتح تھی آپ ذرا سوچیں اس کو اس تناظر ملیں کہ دو سال ڈیڑھ سال پہلے مکہ مکرمہ سے راتوں کی تاریکیوں کے اندر جان بچا کر بچتے ہوئے مدینہ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ڈیڑھ سال کے اندر پانچ سا کیسے اللہ نے پلٹ کی اور کب پلٹا کہ جب وہ وہاں سے حجرت اسیہ الحجرت وہ الجہاد حجرت ہوئی جہاد ہوا اور یعنی وقت کتنا مختصر اور کیسے جلدی اللہ نے ان لو کتنے ستائے ہوئے یعنی آپ اس کو جب تک آپ جوڑیں گے نہیں مکہ مکرمہ کی زندہی کے ساتھ کہ کیسی تکلیف ہیں کیسی مشقت ہیں کسی نے مال چھوڑا کسی نے اسباب چھوڑا کسی کی بیوی روک لی گئی کسی کے بچے روک لیے گئے کسی کو کیسے کسی کو یہاں سے پکڑ کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا واپس لے جایا گیا کوئی کہیں سے اس حال میں نکلے ہوئے لوگ آج اللہ جلل شانہو نے ان کے کلیجوں کی تھنڈک کا کیسا سامان پیدا فرمایا اور آسمانوں سے مدد بھی تائید بھی جو شہید ہو گئے جنت بھی جو کامیاب ہو گئے ان کی بھی ہر صورت کے اندر کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساحبت بھی جنت کے وعدے بھی کیسے یعنی اہلِ بدر کے آپ کو بتا ہے اسماءِ بدر ان کے نام وظائف میں پڑھے جاتے ہیں یہ تین سو تیرہ نام وظیفے کے اندر یہ شرقاءِ بدر کے نام مختلف وظائف کے اندر پڑھے جاتے ہیں اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ نے ایک عجیب الجملہ رشاد فرمایا آپ نے کہا اب بدر والے اس کے بعد اب جو بھی کریں تو یعنی گویا کہ ان کو اللہ جلل شانہو نے ان کے لیے جنت کا وعدہ جو بھی کریں کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کفر بھی کریں فلانا بھی کریں یہ تو ایک مطلب یہ ہوتا کہ ایسے خاص ہے کہ ان کے لیے خاص قسم کی ایک فضیلت بیان کی جاری ہو اسی لیے خلفاءِ اربع اور اس کے بعد عشرہ بشرا اس کے بعد بدریین ان کو بدریین کہتے ہیں صحابہ کا تعرف ہوتا تھا فلانا صحابی کا بدری صحابی بدری صحابی آپ کتنی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے حدیث کی روایتوں کے اندر پڑھیں گے کہ فلانا صحابی وہ بدری وہ بدری تھا یہ وہ اتنا مبارک مارکہ تھا جس کے جس کے ذریعے سے اور اللہ تعالی کی سنت کو آپ دیکھیں سنتِ الٰہی کو کہ کن مشکلات سے نکل کر اللہ جللہ شانہو کی جانب سے کس قسم کی کیا کہنا چاہئے نسرتیں اللہ تعالی کی کس طریقے کے ساتھ آتی ہیں لیکن اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو نبوت کی اس پوری سیرت کو پڑھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہمارے لئے اسباق ہیں اس پر انشاءاللہ کے لئے جمعہ کوئی کچھ تھوڑی سی بات مزید بدر کے اوپر کریں گے اور اس لحاظ سے کریں گے کہ عرب دنیا کے اندر الحمدللہ سیرت بہت اور طریقے کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے فقہ السیرہ کے نام سے ایک مضبوع اس میں اس پر بات ہوتی ہے کہ اس سے نتائج کیا نکلے اسباق کیا حاصل ہوئے اور اس سے ہمارے لئے کیا لائے عمل ہمارے سامنے آئے کہ جب جو لوگ دین کی محنت کریں گے دین کے لئے کام کریں گے یہ واقعات اور یہ پوری سیرت ان کو کیا لائے عمل کیا دیتی ہے کیا جی سامنے آتی ہے جی آپ کیا کہہ رہے تھے کس نیا سے ہاتھ اٹھایا تھے احد میں یہ تو میں نے بتایا نا یہ تو لشکر اس طرح باقاعدہ مدینہ سے کوئی بہت بڑی تیاری کر کے نہیں نکلا تھا ویسے بھی وہ نہیں تھے ان کے اسباب بھی تیاری کے بہت زیادہ نہیں تھے لیکن یہ ایسی کوئی بہت زیادہ بڑی تیاری کر کے نہیں نکلا تھا اس لیے بعض بڑے صحابہ بھی اس کے اندر شریک نہیں تھے